فَسْبِلْ عَلَى مَا يَقُولُونَ یہ آیات جو اب آ رہی ہیں ان کے بڑی مشابہت ہے سورہ حجر کی آخری جو پندر آیات تھی ان کے ساتھ فَسْبِلْ عَلَى مَا يَقُولُونَ تو اے نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوِي شَمْس اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے سورج کے تلوح ہونے سے قبل بھی اور یہ کہ رات کے حصوں میں کچھ گھڑیوں میں رات کے اس میں بھی آپ اللہ کی تسبیح کیجئے یہ مغرب اور عشاء ہو گئی وہ اطراف النہار اور نہار کے دونوں سروں پر یا دونوں اطراف میں یہ ہے سورج کے دھلنے کے ادھر زہر ہے اور ایک اور نماز بھی ہے جس کو صراط الدحا کہتے ہیں جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں لیکن وہ فرض نہیں ہے جتنی یہ نصف النہار سے دھل کر یعنی شام کی طرف جتنی دور پہ ہے فاشنے پر زہر اتنی ہی نصف النہار سے قبل وہ چاشت کی نماز ہے لیکن یہ کہ وہ فرض نہیں ہے نمازیں اصل میں آٹھ ہیں تین نمازوں کو فرض نہیں رکھا گیا پانچ کو فرض کیا گیا نمازیں آٹھ ہیں اور وہ بڑی ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ ہیں یوں سمجھ یہ کہ ہر گھڑی میں تقریباً تین گھنٹے کے وقفے سے ایک نماز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ ان میں سے تین نمازوں کو اس نے اس طریقے سے نفلی کر دیا ہے تاکہ ایک مقفہ مل جائے طویل یعنی فجر سے زہر تک کہ اس میں پھر کوئی بریک نہ ہو اور جو لوگ اپنی معاش کی جند و جہود پر اندر لگے رہتے ہیں وہ اپنی معاش کی جند و جہود کو ان انٹرپٹیڈ جہر پرسو کر سکے لعلہ کا ترضہ اگر تم یہ کرو گے تو تم خود راضی ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں راضی کر دے گا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ اِلَا مَا مَتْتَعْنَا بِهِ اَزْوَاجَ مِنْهُمْ جو کہ تو یہی الفاظ سورہ حجر میں آئے تھے اور آپ کی آگے آنکھیں آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان لوگوں کو دی ہوئی ہیں دنیا کے متعامے سے ساز و سامان اس کی چمک دمک اے نبی آپ کے نگاہ بھی اجر نہ اٹھیں مبادہ کسی کو گمان ہو کہ محمد کی نگاہوں میں بھی انی چیزوں کی وقت ہے اور قدر ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ اِلَا مَا مَتْتَعْنَا بِهِ اَزْوَاجَ مِنْهُ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ سب دنیا کی زندگی کی چمک دمک ہے اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے آپ تو حقیقت کے عاشنا ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سامنے جو سب ہم سورہ قحف پر پڑھ آئے ہیں جاننا یہ ساری چمک دمک کے ہم نے زمین پر اس لیے بنا دی ہے تاکہ ہم آزمائی لوگوں کو کون ہیں اچھی عمل کرنے والے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ اِلَا مَا مَتْتَعْنَا بِهِ اَزْوَاجَ مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ اور یہ تو ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ اس کو فتنے میں مبتلا کریں آزمائیں انہیں اس میں وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَاَبْقَا اور آپ کے رب کا رزق جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے اور وہ رزق کونسا ہے سورہ حجن سے آپ اس کا موازنہ کیجئے وَلَقَدْ عَتَيْنَا كَسَمْعَ مِنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اے نبی ہم نے آپ کو وہ سات آیتیں عطا کی ہیں سورہ فاتحہ کی جو بار بار دھورانے کی ہیں جو ایک بندہ مومن کے لئے گویا کہ وظیفہ ہے کتنی مرتبہ جو ہے ایک نمازی کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو ہم نے سبب مِنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ آپ کو دیا ہے یہ جو روحانی غزہ ہم نے آپ کو دی ہے یہ کہیں زیادہ قیمتی ہے کہیں زیادہ امدہ ہے کہیں زیادہ باقی رہنے والی ہے وَآمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیجئے نماز کا اور خود بھی اس کے اوپر جم جائیے قائم رہیے لَا نَسْ أَلُوْكَ رِزْقَ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگ رہے نَحْنُوْ نَرْزُقُبْ ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں وَلْعَاقِبَةُ لِلْتَّقْوَى اور آقِبت جو ہے اصل میں بہتر ہے انہی کے لیے کہ جو پرہدگاری کرمشی خیار کریں